نمسکار دوستو ویکن اولیجز الیکٹریکل میں آپ سب ایک سواگت ہے کمپیٹیشن ایکزام پیپر کا اینالیسیس کریں گے دوستو اور آج ہمارے پاس جو پیپر ہے یہ پونے میٹرو ریل کا ہے اور ٹیکنیشن الیکٹریکل کا پیپر ہے دوستو یہ پیپر ابھی ریسنٹلی ہوا ہے انیس اکٹوبر دو ہزار اکیس کو حالانکہ ابھی تک اس کا اوفیشل آنسر کی نہیں آیا ہے سو ہمیں کل چالیس کیسن اسٹوڈینٹ سے پرابت ہوئے ہیں ویسے اوورال ہنڈر کیسن اس میں آتے ہیں انہی چالیس کیسنوں کو ہم سولیوشن کریں گے اور پیپر کا اینالیسیس کریں گے لیول پتا کریں گے یدی آپ ایکزام دے کر آئے ہیں تو ان چالیس کیسن سے ہم پتا لگا سکتے ہیں پیپر کا لیول کیسا تھا ایکزام نہیں دیا تو ان فیوچر جب بھی ویکنسی آئے گی تو آپ کے لیے ایمپورٹنٹ یہ ہو سکتے ہیں تو ان کو آپ جرور لاشت تک دیکھئے گا سبھی کیسن کو لاشت تک آپ جرور دیکھنا کیسن ایکسپلین کرنے کا طریقہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب جرور جرور کریں چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسن سے اور کیسن جس اسٹوڈینٹ نے سینڈ کیا اس نے سارے انگلیس میں ہی لکھ کر کے سینڈ کیا لیکن ہم سمجھ جائیں گے کیسن کافی اچھے ہیں چلی دوستو سب سے پہلے سوال نمبر ون کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہے سیلی کا جیل کہاں استعاپیت ہوتی ہے اگر آپشن کے انسار ہم دیکھیں تو اس کا آپشن بنے گا بریدر میں کیونکہ یہ پوچھا ہے اس کی لوکیشن کہاں ہوتی ہے یہ بریدر میں ہوتی ہے اگر بریدر کے بھی آگے کچھ اور پوچھا ہے تو یہ دھیان رکھیں سٹارٹنگ پوئنٹ آف بریدر مانا جاتا ہے یعنی بریدر جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ انسٹول کی جاتی ہے اور چھے پول شاٹ ہرٹج سنکرونس سپیڈ پوچھا تھا پول دیکھ کر کے ہے نا تو دیکھو کیلکولیٹ کریں گے فرکوینسی انٹو ون ٹونٹی اپون پول سنکرونس گتی کا فورمولہ رہتا ہے فرکوینسی سکسٹی ہرٹج ہے اور پول چھے دے رکھے آپ جب کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو اس کی سپیڈ ملے گی بارہ سو آر پی ایم تیسرا کیسے پوچھا جو اوکجلری کونٹیکٹ ہوتے ہیں ہندی میں ان کو سائق سمپرک بولا جاتا ہے اوکجلری کونٹیکٹ کا یوز کیا ہوتا ہے دیکھو ویسے تو دھیان رکھنا اوکجلری کونٹیکٹ ہمیشہ مین سرکٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہوتے ہیں جیسے اگر میں ایکجامپل کی طور پر بات کروں تو اوکجلری کونٹیکٹ جو ہوتے ہیں وہ مین کونٹیکٹر کو ہولڈنگ دینے کے لئے اوکجلری کونٹیکٹ کے تھرو ہی دیا جاتا ہے شورٹ میں اگر ہم بات کریں تو آپ یہ لیکھ سکتے ہو کہ مین سرکٹ کو لوجک دینا اس کا کام ہوتا ہے مین سرکٹ کو کھولڈ رکھنا مین سرکٹ کو ٹرپ کروانا مین سرکٹ کی وجہ سے کوئی بھی فالٹ آئے تو اس کا انڈیکیشن دینا مین سرکٹ کا رننگ اسٹیٹس کیا ہے وہ دینا یہ سا بات ہے تو اوپشن پر ڈیپینڈ کرے گا لینگویج اس کی کیا لینگویج صحیح رہے گی آپ کے لئے آگے دوستو سوال پوچھا کہ انڈیکشن موٹر اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تو یہ کیسے تھوڑا آدھورا لگ رہے ہیں مجھے سوال یہ تھا کہ تورک آف انڈیکشن موٹر اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو انڈیکشن موٹر کا تورک کیسا ہے تو ہم سب جانتے ہیں وولٹیج کے ورگ کی سمانو پاتی ہوتا ہے یہ اوپشن آپ کر سکتے ہو یا پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ آف انڈیکشن موٹر اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تو انڈیکشن موٹر کی جو گتی ہوتی ہے وہ فرکونسی کے سیدھ سمانو پاتی ہے اب جو اوپشن تھا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آگے دوستو سوال پوچھا کہ ڈی سی تھری پوئنٹ سٹارٹر جو ہے اس میں ہولڈنگ وائل کیسے جڑتی ہے ہولڈنگ وائل کا دوسرا نام این وی سی ہوتا ہے اور یہ فیلڈ کے سیریز میں ہوتی ہے تھری پوئنٹ سٹارٹر میں ٹھیک ہے فیلڈ کے سیریز میں اس کا آنسر ہو جائے گا انڈیکشن موٹر میں کراؤلنگ کا کارڈ کیا ہے تو موٹر میں ہارمونکس اتپن ہوتے ہیں وہ ہارمونکس آئے گا اس کا آنسر ٹھیک ہے موٹر میں اتپن ہارمونکس آگے سوال پوچھا واؤنڈ روٹر اس میڈ اپ اپ واؤنڈ روٹر کس کا بنا ہوتا ہے دیکھو یہاں پر سوال یہ نہیں ہے کہ روٹر کس طرح کا ہے روٹر کی وائنڈنگ کی بات ہوتی ہے دھیان رکھنا تو انڈیکشن موٹر میں روٹر دو طرح کی ہوتے ہیں ایک واؤنڈ روٹر اور دوسرا کیز ٹائپ روٹر تو جو کیز ٹائپ ہوتا ہے اس میں تو ہوتی ہے کوپر کی یا الیمینیوم کی بار جبکہ واؤنڈ روٹر میں کوپر کی وائنڈنگ ہوتی ہے تو اس کا آنسور جو آپ کو کرنا ہے وہ کوپر وائنڈنگ کرنا ہے یہ دھیان رکھیں کوپر وائنڈنگ اس کے لیے سہی اتر ہو جائے گا اوٹو ٹرانسپارمر کا یوز بوچہ ہم سے تو بہت ہی سیمپل ہے اوٹو ایکسمر آر یوزڈ ان کہاں اوپیوگ میں لیتے ہیں تو ایک تو اپشن اس کا آپ نے یہ کر سکتے ہیں وولٹیج ریگولیٹر کے روپ میں آپ اس کو یوز دکھا سکتے ہیں اگر اور زیادہ ہے ان فیچر تو آپ کو اپشن پر دیپینڈڈ کرے گا اس کا اتر آپ کیا دیتے ہیں کیونکہ پاور سسٹم میں بھی اوٹو ٹرانسپارمر کا یوز ہوتا ہے آگے دوستو سوال پوچھا کہ دیمپ روائنڈنگ کہاں ہوتی ہے تو یہ روٹر کی جو پول فیس ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے ٹھیک ہے پول فیس آف دی روٹر آپ کو اس کا آنسو کرنا تھا آور ایکسٹیڈ سنکرونز موٹر کا پاور فیکٹر پوچھا تو لیڈنگ پاور فیکٹر ہوتا ہے اس کا تو اپشن بھی دیا ہے اور ڈی سی موٹر کی ڈائریکشن کیسے چینج کر سکتے ہیں تو یا تو فیلڈ کے سیرے بدل کر کرتے ہیں یا پھر آر میچر کے سیرے بدل کر کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک پروبلم ہے پروبلم یہ ہے کہ یہاں دو اپشن ایک جیسے جیسے دیکھو ایک تو کہہ رہے ہیں کہ دو نمبر اپشن دیا بائی چینجنگ فیلڈ ٹرمینل تو ٹھیک اچھی بات ہے فیلڈ کے سیرے بدلیں گے فیلڈ کے دھارہ کی دیشہ بدل جائے گی لیکن ایک اپشن تھا اونلی ٹو تو پھر یہ بھی تو صحیح با نا کیونکہ دیئے گئے اپشن کے حساب سے اونلی ٹو بھی صحیح ہے تو اس کیوشن میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے مطلب کیوشن کے انسار ڈاؤٹ ہے دیئے گئے اپشن کے انسار ویسے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ویسے تو کنفرم ہے یا تو فیلڈ کے سیرے بدلو یا آرمیچر کے سیرے بدلو اور ابھی دیکھیں گے پھر کی اپنے اس کو کیا مانا جاتا ہے پھر اپنے اس کو اور سولیشن میں بھی لے لیں گے آگے دوستو سوال پوچھا کی کرین اور ہوئیسٹ کے لیے کس پرکار کی ڈی سی موٹر کا یوز کرتے ہیں یہ تو بہت ہی سادان سا ہے ہم بہت بار اس کو پڑ چکے ہائی اسٹارٹنگ ٹورک ہمیں چاہیے وہاں پر ڈی سی کا سیریز موٹر بھی ہوتا ہے کرین ہوئیسٹ یہ جتنے بھی ہوتے اور آگے سوال پوچھا کی ٹرانسپورمر کی بوسنگ کے لیے کس دھاتو کا اپیوگ سوری میٹیریل کا اپیوگ کرتے ہیں بوسنگ چینی مٹی کی بنی ہوتی ہے انگلیز میں اس کو پورسلین بولتے ہیں یہ ٹرانسپورمر کی اوپر لگتی ہے اور کنیکشن ٹرمینل اس سے جوڑے جاتے ہیں انپوٹ آؤٹ پوٹ سیرے جو ہوتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ سرویس مین کا ایک سوال تھا اب سرویس مین کیا ہوتی ہے اگر یہ پوچھا ہوگا آپ سے تو یہ ہوتی ہے ڈیسٹریبیوٹر سے لے کر انرجی میٹر تک کنجیور کا جو انرجی میٹر لگا ہوتا ہے وہاں تک کا جو کیبیل ہوتا ہے اس کو سرویس مین کا جاتا ہے تامبے کی تلنا میں ایلومینیوم کی چالکتہ کتنی ہے تو ہم سب جانتے ہیں ایک سٹھ پرسنٹ ہوتی ہے ایک چول میں ساٹھ پوئنٹ ساٹھ ہوتی ہے تو پوئنٹوں کے حساب سے آپ کو سی اتر کر کے آنا تھا جیرو پوئنٹ سکس ہوتی ہے آگے دوستو سوال پوچھا کہ سیلائی مسین جب میں جو سپیڈ کنٹرول میتر ہے وہ کونسا ہوتا ہے دیکھو پہلی بات تو یہ سیلائی مسین میں یونیورسل موٹر ہوتی ہے یونیورسل موٹر کے سپیڈ کنٹرول کے تین طریقے ہوتے ہیں سپلائی بولٹیج اس کو ریزیسٹنس کنٹرول بھی بولتے ہیں دوسرا ہے فیلڈ ٹیپنگ اور تیسرا ہوتا ہے سنکرونیزم وید یا میکنیزم وید سینٹریفیگل سویچ تو اس میں ہم سپلائی بولٹیج یا ریزیسٹنس کنٹرول میترڈ کا اپیوگ کرتے ہیں اور اس سمیں اس کو ریہوشٹیٹ ٹائپ وید ہی بولا جاتا ہے دھیان رکھنا یعنی ایک ریگولیٹر ٹائپ ریوشٹیٹ لگا دیتے ہیں بس سپیڈ اس سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے ایز پر وولٹیج آگے دوستو سوال پوچھا کی آلٹرنیٹر میں جیرو پاور فیکٹر میترڈ کیا ہے یہ تو میں نے بھی بہت بار آپ کو کروا رکھا ہے وولٹیج ریگولیشن گیاد کرنے کی ویدیا ہے جیسے ایم ایم ایف میترڈ ہو گیا پوسیر ٹرائنگل ہو گیا کئی سارے ایسے میترڈز ہوتے ہیں جن کو ہمیں کام میں لیتے ہیں تو جیرو پاور فیکٹر وولٹیج ریگولیشن والا آگے دوستو سوال پوچھا کی کون سی موٹر میں وائنڈگ نہیں ہوتی ہے دیکھو جہاں تک مجھے لگتا ہے ایسا کوئی سوال نہیں تھا پہلی بات تو ایسا سوال ہوگا کی کس موٹر کے روٹر میں کوئی وائنڈگ نہیں ہوتی اور ایسے میں جب اوپشن کریں تو دھیان رکھنا پھر ہمیں اسٹریسیس کرنا ہوتا ہے اسٹریسیس موٹر کا روٹر جو ہوتا ہے وہ کٹھور کرومیوم کا بنا ہوتا ہے اور اس کے روٹر پہ کوئی وائنڈگ نہیں ہے لیکن اگر مان لوگ موٹر کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پھر ہم دوسرا اوپشن اسٹیپر موٹر کا دے سکتے ہیں اگر اوپشن ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ اسٹیپر موٹر میں بھی ہم اس سمیے اس کو وائنڈگ نہ بول کر کے پھر میگنٹ بول سکتے ہیں پر میگنٹ یوز کر کے اپن اس میں اور الیکٹر میگنٹ بھی بنوا سکتے ہیں جس سے وہ جیسے جیسے پلس ملتی ہے تو کام کرتا ہے ویسے اس کے روٹر کا ہی سوال ہوگا اور اسٹریسیس موٹر ہی آپ کو اس کا اتر کرنا دا بینہ لوڈ کی کون سی موٹر کو شٹارٹ نہیں کرنا چاہیے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی سی کی سیریز موٹر کو بینہ لوڈ کی کبھی شٹارٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ کے انتھ گتی ہو سکتی ہے آپ کے اندری ابل کے کارن آر ویچر اس کا نکل کر باہر آ سکتا ہے الیکٹر پلیٹنگ اور بیٹری چارجنگ کے لیے کس جنریٹر کا اپیوگ کرتے ہیں تو ڈی سی سنٹ جنریٹر آپ کو اس کا اوپشن کرنا تھا اور بہت ہی سیمپل گستن تھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور الیکٹر میکنیکل ریلے کا کاریہ سدھانت پوچھا گیا الیکٹر میکنیکل اور الیکٹر میگنیکل ریلے کا کام بلکل ایک جیسا ہی ہوتا ہے اس میں بھی ایک کوئل ہوتی ہے اور اس کوئل کو جب بھی پلس ملتی ہے تو وہ کوئل اتجت ہو کر ایک پلنزر یا آرمیچر بول سکتے ہیں اس کو ٹرپ کروا دیتا ہے ریلے سیم ایز الیکٹر میگنیکل لکھ سکتے ہو یا پھر کوئل اور آرمیچر پلنزر سیٹ یہ اتر آپ اس کا لکھ سکتے ہو اور آگے دوستو سوال تو یہ تو مجھے لگتا ہے واپس ریپیٹ ہو گیا کہ کراولنگ کیجڈ ڈیو ٹو یعنی کراولنگ کا کارن کیا ہے تو پھر تیسرا اوپسن ہے ہارمونکس ہارمونک کے کارن ہوگا اور واؤنڈ روٹر میڈ اپ یہ بھی ریپیٹ ہو گیا بوسنگ کا استعمال کیوں کرتے ہیں اچھا پہلے یہ پوچھا تھا بوسنگ کے لیے سامگری کون سی کام میں لیتے ہیں میٹیریل کون سا کام میں لیتے ہیں اب پوچھ رہا ہے استعمال کیوں تو کنیکشن انپوٹ آؤٹپوٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ وائنڈنگ اندر ہوتی ہے اور باہر بوڈی ہوتی ہے اور بوڈی جو ہے وہ کنڈکٹنگ پارٹ کی سرنی میں نہیں آتی ہے بوڈی کے ساتھ کوئی سمپرک نہیں ہونا چاہیے تو کنیکشن ٹرمیندل آپ لیتے ہیں اوٹو ٹرانسفورمر کا لاب پوچھا ایڈوانٹیج ایک وائنڈنگ ہوتی ہے یہ لاب ایک اوپر کی بچت ہو جاتی ہے اور ایزی وولٹیج کنٹرول ہو جاتا ہے یہ لکھ سکتے ہو سنگل فیج موٹروں کا سٹارٹنگ کرنٹ تو لگ بھگ ڈیڑ سے دو گناہ ہوتا ہے اپنی ریٹڈ کرنٹ کا سنگل فیج میں ڈیمپرو وائنڈنگ کہاں ہوتی ہے ایک طرح سے سوال پھر پوچھ لیا یہ تو واپس ریپیٹ ہو گیا ہم نے پہلے بات کی تھی سرویس مینس والا بھی ریپیٹ ہو گیا سٹارٹنگ کرنٹ سمیت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اسٹارٹر لگاتے ہیں شورٹ میں تو یہ ہو گیا دوسرا اوپشن دینا چاہو تو یہ ہے ہی آر میچر کے سریز میں ریجسٹنس لگاتے ہیں اور ثری پیز انڈکسن موٹر کا سٹارٹنگ کرنٹ ہے تو وہ اپنے رننگ کرنٹ کا پانچ سے ساتھ گناہ ہوتا ہے جنر ڈائوڈ کا اپلیکیشن پوچھا ہے جنر ڈائوڈ وولٹیج ریگولیٹر کے روپ میں کام میں لیتے ہیں سیلینیم پر کوئی ایک کیسن تھا اب کیا کیسن ہے یہ تو پوری طرح سے پتا نہیں لگ پایا سیلینیم ایک سیمی کنڈکٹر ہوتا ہے جرمنیم اور سیلیکون کے بعد اسی کا اپیوگ کیا جاتا ہے ملٹی سٹور بیلڈنگ میں کون سی وائرنگ سب سے زیادہ اپیوگی رہتی ہے تو اس کے لیے جو ہماری وائنڈنگ آتی ہے وہ رنگ مین سسٹم بول سکتے ہو وائرنگ کی پر نالی جو کام میں لی جاتی ہے ٹھیک ہے رنگ پر نالی اس کے لیے آپ کو اتر کرنا تھا سلیپرنگ کس کی بنی ہوتی ہے تو سلیپرنگ فاسپر برونز کی بنتی ہے روٹری کنورٹر میں کتنے سلیپرنگ ہوتے ہیں تو دھیان رکھنا فیز کی سنکھیا پر نربر کرتا ہے اور روٹری کنورٹر سنگل فیز ثری فیز سکس فیز نو فیز ایوین بارہ فیز تک اپلوڈ ہے تو فیز کی سنکھیا پر نربر کرے گا کس جنریٹر میں ریجیڈیویل میگنیٹیجم کی آوشکتہ نہیں ہے تو پرثک اتر جنریٹر آ جائے گا سیپریٹلی ایکسائٹڈ فیلڈ فلیسنگ سے کیا آسے ہے فیلڈ فلیسنگ ہوتی ہے کہ جب افسیشت چومکتو ہے کسی کارن سے سماپت ہو گیا تو اسے پونے پراپت کرنے کے لیے فیلڈ کے سیروں پر جو ڈی سی سپلائی دیتے ہیں وہ فیلڈ فلیسنگ کہلاتی ہے سنکھرونس موٹر کا اپیوگ پوچھا ہے تو پاور فیکٹر کوریکٹنگ ڈیوائس کی روپ میں بھی کام ملیتے ہیں اور یانتری کروڈا کی روپ میں بھی کام ملیتے ہیں ڈیپلیکس لے پوائنڈنگ میں سمانتر پتھوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو پول انٹو دو کے برابر ہوتی ہے کتنی پول انٹو دو چار پول ہے تو آٹھ ہو جائیں گے اور آگے سوال پوچھا دیسٹریبیوٹر ہوتا ہے جس سے آگے ایک ایک فیج اپہوگتا کو دیے جاتے ہیں دوستو یہ چالیس کیوسٹن ہمیں ملے ہیں وہ کہہ رہے تھا کہ نیومیریکل ایک ہی تھا کیبل کل بلا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپر ٹھیک ہے پڑھنے والے اسٹوڈینٹ کے لیے یہ ٹھیک لیول کا تھا اچھا پیپر تھا دیکھتے ہیں میریٹ اور کٹ آف اس کی کتنی جاتی ہے اوفیشل آنسر کی آئے گی تو سبھی سو کیوسٹن آپ کو سولو کروائیں گے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں نوٹیپکیشن بیل آئیکن پریس رکھیں اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اپنے دوستوں کو سیر جرور کریں